بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات اختر ابباس کا سلام پہنچے ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور جیسے شادیوں کا ایک موسم ہوتا ہے بچوں کا بھی ایک موسم ہوتا ہے کچھ مہینوں میں جدر سے خبر آتی ہے لڑکی لڑکے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کچھ مہینوں میں خبر آتی ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں یہ جو دسمبر ہے اور جنوری جب خاص طور پر میٹر کے اقزام ہونے والے ہوتے ہیں تو ان دنوں جو خبریں ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہیں وہ گریلو دہشتگردی کی ہوتی ہیں آلموسٹ ہر دوسرے گھر میں بچوں کو مار پڑ رہی ہوتی ہے چونکہ روزانہ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی بچوں کے اقزام جو ٹیسٹ ہیں یہ چونکہ پریپریشنگ ہوتے ہیں نا فائنل اقزام کے تو کبھی تھوڑے نمبر آئے کبھی سکول سے شکایت آگئی کبھی ٹوشن سے شکایت آگئی تو عام طور پر یہ جو ظلم کا بازار ہے یہ ظلم کے اوپر قومیں ہیں اممہ کی طرف سے کم ہوتا ہے اممہ عام طور پر زبان سے کام چلاتی ہیں اور وہ ایسے نشتر وشتر ہوتے ہیں جو سیدھے جا کے دل سے پار ہوتے ہیں پر ابا لوگ جب بھرے ہوئے آتے ہیں یا اممہ نے بھر دیا یا سکول آلوں نے بھر دیا یا ریزلٹ انہوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں ایسے ایسے بھلے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جب اپنے بیٹوں پہ گھر میں اگر کوئی پائپ مل گیا تو اس سے کوئی اس وقت غصے میں like they are blind انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا صرف اظہار غصہ کرنا ہوتا ہے اچھا اظہار غصہ کرنے کا حق آپ کے پاس تب زیادہ ہوتا ہے جائز اگر آپ نے اس پہ effort کی ہو اگر آپ نے اس کو بے شمار گھنٹے دیا ہو آپ نے ساتھ وقت بتایا ہو پڑھایا ہو یہ تو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے اب آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی جو capacity ہے وہ کتنی تھی یعنی اگر capacity ہی 20 نمبروں کی ہے تو آپ اس میں 80 نمبر نہیں سما سکتے وہ غریب کہاں سے لے گا جتنا اس کا understanding level تھا یا ہے وہ اس کے مطابق تو پورا پورا کر رہا ہے یعنی 20 کا potential تھا اس نے 20 پورا کر دیا 21 کہاں سے آئیں اس potential کی کمی کو اگر آپ نے وقت سے پہلے سمجھا ہوتا تو پھر یہ لمحہ نہ آتا یاد رکھئے گا دو طرح کے والدین ہیں جو میں نے جانے جو بالکل غریب طبقے کے لوگ ہیں انہیں بہت فرق نہیں پڑتا because they have the second option کہ نہیں پڑے گا تو کوئی بات نہیں جو باپ کا کام ہے جو وہ کر لے گا باپ اگر ترخان ہے باپ درمیسن ہے اس کو کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بٹھا لے گا سو انہیں یہ threat نہیں ہوتی کہ یہ غریب ہو کے مرے گا انہیں ہوتا ہے کہ آگے ساتھ بیٹھے گا اتنا تو کمالے گا کہ آنے والے برسوں میں اپنا گھر چلا لے گا اپنی گھرداری چلا لے گا سو یہ پورا ایک segment عام طور پر cover ہو جاتا ہے ان میں سے جو تھوڑا اوپر والا طبقہ ہے جنہوں نے غربت دیکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوڑے بہتر ہوئے ہوتے ہیں ان کا زیادہ concern ہوتا ہے ان کی ماں روتی ہیں اور ان کے باپ اپنے کاموں میں بیزی ہوتا ہے ان کے ماں رو کے منتیں ترلے بچوں کے کرتی ہیں کہ اگر تم نے محنت نہ کی اور تم اس جو باؤنڈری ہے اس کو تم نے cross نہ کیا sound barrier جو ہے اس کو تم نے cross نہ کیا تو تم بھی پھر غریب لوگوں کی طرح piss جاؤگے نیچے رہ جاؤگے سو وہاں misery انہوں نے دیکھی ہوتی ہے سنی ہوتی ہے بھگتی ہوتی ہے تو وہ اس طور پر ان کو بتانے کی زیادہ بہتر position میں ہوتے ہیں اچھا جو تیسری قسم کے والدہ ہیں یہ پڑے لکھے والدہ ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ایم بی ایز ہیں جو اچھی اسودہ جابز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بچوں کے لیے بلکل وقت نہیں ہوتا پر توقعات کا پہاڑ ہوتا ہے جو ان کے دل میں ان کے دماغ میں ان کی آنکھوں میں فلان کا بچہ یہ ہو گیا فلان کا بچہ یہ ہو گیا تو جب انہیں آ کے گھر پہ پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا چھٹویں میں ساتویں میں آٹویں میں نوویں میں جس بھی اکثر دونے پتا بھی نہیں ہوتا کہ کس کلاس میں ہے کیونکہ جب آتے ہیں تو آ کے موبائل سے کھیلتے ہیں آتے ہیں تو پیچھے فون پر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بچے اسود کے انٹویشن پر گئے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے سامنے آ کے بیٹھنے کا تو بچوں میں مجال بھی نہیں ہوتی مجھے ڈسٹرب مت کرو مجھے تنہا چھوڑ دو یہ ڈائلک جو فلموں میں اور ڈراموں میں آتے ہیں ایسی طرح کے گھروں سے آتے ہیں یہ الیٹ کلاس نہیں ہے اس سے نیچے والی ہے آپ جو سمجھیں کہ میڈل سے ہائیڈ میڈل کلاس یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی کی بہتر اور خوبصوری چیزوں کے مزے چکھے ہیں دیکھے ہیں اور خود اس کا حصہ ہیں پر اس میں سے اتنے انڈلج ہیں اتنے انوالف ہیں اپنے بچوں کے لئے ٹائم نہیں نکال پاتے پر ان کے خوابوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا بڑے خواب دیکھنے میں تو کوئی زور نہیں لگتا اور خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں تو اب جب وہ خواب انہیں ٹوٹا دکھائی دیتا ہے یا اس میں سے وہ نیچے کسی درجہ پہ ہے تو پھر وہ ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر وہ ان پہ زبان چلاتے ہیں اور بچے اپنے ایسے پڑے لکھے باپ سے تو وہ کوئی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ بچہ سوچتا ہے کہ میرا باپ تو پڑا لکھا ہے دانشور ہے دانشمند ہے وہ ایسی بہودہ زبان کیسے استعمال کر سکتا ہے یا وہ اتنے سخت لفظوں سے یا کبھی کبھی تو فیزیکلی اس کو مارنے پہ آ جاتا ہے تو سوچئے اس مارنے کے بعد ریزلٹ کبھی بہتر نہیں ہوتا یہ بات تو لکھ لیجئے پر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو اپنے باپ کی محبت کا ایک مینار ہوتا ہے وہ بھی دھرام سے نیچے گرتا ہے سو اے پیارے لوگو کبھی غصہ آئے تو قوت کیوٹیں تو اپنے بچوں کی کمریں اور ہڈیاں توڑنے مت بیٹھ جائے کرو ان کے ساتھ بیٹھا کرو ان کے ساتھ اپنی ایون جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو شیئر کرو ذرا دیکھو تو صحیح یعنی جتنی دیر آپ نے مارنے پہ لگانی ہے اتنی دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو جج کر لو ابھی پیپر سارے گھر آ جاتے ہیں اس پیپر کو دیکھ لو اس کے سپیلنگ کا مسئلہ ہے اس کے انڈیسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے اس کے گیپ کہاں پہ ہے اس کا ایکسپریشن کا مسئلہ ہے اس کے ٹیچر سے بات کر لیں اس کے پرنسپل سے بات کر لیں پہلے اس چیز کو تو جان لو کو گیپ کہاں پہ ہے ممکن ہے تھوڑی آپ کی توجہ سے مسئلہ حال ہو جائے اب یاد رکھیے گا جب بچے کا فیزیکلی مارتے ہو تو سمٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ظلم یا یہ زیادتی اس کی روح کو زخمی کرتی ہے وہ آپ سے دور ہوتا ہے آپ کے مذہب سے بھی دور ہوتا ہے وہ آپ کے خدا سے بھی دور ہوتا ہے کہ nobody came to rescue me آپ سوچئے کہ آپ اس بچارے کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں پہلے تو بہت روائش تھا بچے گھروں سے بھاگ جاتے تھے اب بھی بہت سے بچے گھروں سے بھاگتے ہیں اسی مار کی وجہ سے یہ مار سکولوں میں گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا سکولوں میں کم کی پر ابھی بھی کچھ سکولوں میں یہ مار فرار کا رستہ ہے یعنی آپ اپنی ذمہ داری لینے کی بجائے اپنی پوری ایکسپیکٹیشن یا سوسائیٹی ایکسپیکٹیشن کا پورا بوجھ بچے پر ڈال دیتے ہو کہ تمہیں اس کو اٹھانا ہے تم کیوں نہیں میری آنکھوں میں اور ریزلٹ میں بہتر ہو رہا ہے سو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو وہیں کہ وہیں رہتا ہے ریزلٹ اس کا بہتر نہیں ہوتا اس کی جو محبت ہے وہ جا کے کمہ میں گر جاتی ہے اس کی جو زندگی کے ساتھ خوشی کا اور زندگی کے ساتھ اس کی ایک راحت کا جو تعلق تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے اور خود کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری خوبصورتیاں زندگی کی اچھائیاں ایون رشتوں کی جس کے آس پاس جن جن کے سامنے اس کی بیزتی ہوئی ہوتی ہے وہ سارے لمحے اس کی آنکھوں میں جم جاتے ہیں اور ایسے کبھی موقع پہ کسی گھر میں اگر باپ ہاتھ اٹھائے اور بہن بھائی آس پاس ہوں تو یا تو انہیں فوراں وہاں سے کوٹ کر جانا چاہیے یا انہیں ہاتھ روکنے میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے باپ کو روکنا چاہیے کیونکہ وہ چھوٹا بھائی ہے یا منجلہ ہے یا ایون بڑا ہے تو جو اس موقع پہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی محبت اس کو یاد رہے گی اور اگر آپ نے ہنس ہی مزاک کر دی ہنس پڑے اور اس کو مار پڑتے دیکھ کر آپ کے چیرے پہ مسکرہت آئی اور آپ نے عملن اس کو روکنے کی کوشش مائیں عام طور پر کم روک پاتی ہیں چونکہ اس وقت اببہ ایک ظالم اور ویشی جلاد بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس مچاری کو بھی مار پڑ سکتی ہے پر بیٹیاں اور بیٹے اگر گھر میں ہیں تو اپنے اببہ کو اس کمزور لمحے وہ روک سکتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں تاکہ آپ کا بھائی کسی ہیٹریڈ میں جانے کی بجائے آپ ان سے وعدہ کر سکتے ہیں ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ جتنے بچے یاد رکھئے گا آپ جو پڑھنے کی لائن پہ جاتے ہیں ام اے کر لیں بی اے کر لیں تو بھی ساری عمر ایفٹ آپ ہی کو کرنی ہے اگر آپ اس سے نیچے رہ جاتے ہو ان کی توقعوں سے بھی نیچے رہ جاتے ہو تو ان کی ختم نہیں ہو جاتی بندہ مر نہیں جاتا پر ظاہر ہے پھر کم تر درجے کا رزق آپ کو ملتا ہے پھر کم تر درجے کی عزت آپ کو ملتی ہے پھر کم تر درجے کی وقت آپ کی ہوتی ہے آپ کی رشتے بھی اچھے نہیں ہو پاتے آپ کے دوست بھی ویسے نہیں بن پاتے آپ زندگی کی جو بڑی سہولتیں اور آسانی اور آسودگی ہیں وہ بھی نہیں کما پاتے پھر اس طور پر جب رزق کم ہوتا ہے تو آپ اللہ کے بندوں پر خرچ بھی نہیں کر سکتے آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی بھی نہیں کر سکتے سو کم پڑھائی کرس ہے اس کا آپ کی ذات کو بھی نقصان ہے پیچھے رہ جانا ایک بہت نقصاندے چیز ہے آپ کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے آپ کا حال بھی خراب ہوتا ہے پر اس میں سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر جو رب نے میٹھے رشتے بنائیں وہ بھی کڑوے ہو جاتے ہیں بچوں سے زیادہ مجھے بڑوں صحیح کہنا ہے کہ بڑی ماں ہو یا باپ ہو آپ تیر اور تلوار زبان کی چلائیں یا وہ گھر میں پڑے ہوئے ڈنڈے اور پلاسٹر کے کچھ چیزیں اٹھا کے بچوں کو ماریں دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے غصے سے مار سے اگر بچے سلجنے ہوتے تو ساری جلیں ایسے ہی بچوں سے بھریوی نہ ہوتی غصے سے اور ماروں سے اگر بچوں نے ٹاپ کرنا ہوتا تو سکولوں میں جو سب سے آخری بینچوں پر بیٹھنے والے ہیں ان کے ہاتھ سب سے زیادہ لال ہوتے تھے ان کی انگلیوں میں سب سے زیادہ پینسلیں ڈال کے ان کو دبایا جاتا تھا سب سے زیادہ انہی کے کان پکڑایا جاتے تھے تو پھر ان بچاروں کو تو اس وقت پاکستان کا صدر اور وزیراعظم ہونا چاہیے تھا نہیں بن پاتے پوٹینچل کا مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے گاڑی پر لکھا ہوتا ہے یہ پانچ سو پاؤنڈ اٹھا سکتی ہے تو بابا اس پہ چھے سو ڈالیں گے تو رک جائے گی بعض بچے ذہانت کا بہت بڑا پوٹینچل ہوتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں ہر بچہ نہیں جا سکتا اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ٹریٹ کریں اگر وہ کم تر پڑھائی پہ پھر اس کے لئے کوئی پریکٹیکل ہنر کی بات سوچ لیجئے لیکن جیوں اپنے بچوں کے دلوں میں اپنی نفرت کاشت نہ کیجئے اب بھی تنگ ہوں گے وہ تو تنگ ہوتے ہی ہیں اختر ابباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم